سی پیل کریبین پریمیر لیگ دو ہزار چوبیس میں اب تک کھیلے گئے چودہ میچز میں سب سے کامیاب کھلاڑی کون کون سے رہے ہیں کس نے سب سے زیادہ رانز بنائے کس نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے آپ کو اسی ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سی پیل دو ہزار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ رانز سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریارٹس کے کائل میرز نے بنا رکھے ہیں جنہوں نے سات میچز کی سات انگز میں اب تک دو سو چار رانز بنا رکھے ہیں دوسرا نمبر سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریارٹس ہی کے ایون لیویس کا ہے جنہوں نے سات میچز کی سات انگز میں ایک سو اکانوے رانز بنا رکھے ہیں جبکہ سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں تیسرا نمبر سینٹ کیٹس اینٹ نیویس پیٹریارٹس ہی کے مکائل لویس کا ہے جو اب تک چھے میچز کی پانچ ننگز میں ایک سو ستاسی رنز بنا چکے ہیں سب سے زیادہ ففٹیوں کی بات کریں تو سینٹ کیٹس اینٹ نیویس پیٹریارٹس کے مکائل لویس اور آندری فلیچر دو دو ففٹیوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں سی پیل دو ہزار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ چھکے بھی کائل میارز نے لگا رکھے ہیں جن کی تعداد سولہ ہے گیانا ایمازون وائرئرز کے رحمان اللہ گرباز پندرہ چھکوں کے ساتھ دوسرے جبکہ سینٹ کیٹس اینٹ نیویس پیٹریارٹس کے ایون لیویس چودہ چھکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں انٹیگا اینڈ باربوڑا فالکنز کے جسٹن گریوز نے سی پیل دو ہزار چوبیس میں اب تک سب سے زیادہ اکیس چھکے لگا رکھے ہیں انٹیگا اینڈ باربوڑا فالکنز ہی کے فخر زمان سترہ چھکوں کے ساتھ دوسرے جبکہ باربیڈس رائلز کے ڈی کاک پندرہ چھکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں دوسری طرف اگر باربوڑا فالکنز کی بات کی جائے تو سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریارٹس کے اینڈرک نوکیا سات میچز میں گیارہ وکٹوں کے ساتھ اب تک سی پیل دو ہزار چوبیس کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں گیانا ایمازون ویریرز کے گوڑا کیش موٹی تین میچز میں نو وکٹوں کے ساتھ دوسرے جبکہ سینٹ لوشیا کنگز کے نور آمد پانچ میچز میں آٹھ وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں سی پیل دو ہزار چوبیس میں اب تک سب سے بہترین اسپیل سینٹ کیٹس اینڈ نیویس پیٹریارٹس کے ونندو ہسارنگا کے نام رہا جنہوں نے انٹیگا اینڈ باربوڑا فالکنز کے خلاف میچ میں صرف سولہ رنس کے بدلے چار وکٹیں حاصل کی